بریکنگ نیوز ہے خوارج کا زلہ لکی مروت میں نماز مغرب کے دوران مسجد پر حملہ آئیس پی آر کے مطابق حملے میں کیڈٹ آریف اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے کیڈٹ آریف اللہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے کئی نمازیوں کی جانیں بچائی ہیں مسجد میں نمازیوں پر حملہ کرنے کا زلانہ فعل خارج کی حقیقی نظریہ کا آکاس ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے سلمان آوان سے سلمان آئیس پی آر نے مزید کیا بتایا اس بارے میں بلکل یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس حوالے سے آئیس پی آر نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کا مطابق دلہ لکی مروت میں خارج کی جانب سے نماز مغرب کا دوران مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یعنی خارج کی جانب سے نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کے نشانہ بنایا ہے اور اس دوران پاکستان ملٹری اکیرمی کاکور میں زیر ترپیت اور اپنے آبائی شہر میں چھٹی پر آئے ہوئے جنٹلمن کیرٹ آر اف اللہ بھی اسی مسجد میں نماز عطا کرنے کے لیے موجود تھے خارج نے جیسے ہی پائرنگ شروع کی انیس سالہ جنٹلمن کیرٹ آر اف اللہ نے فوراں جواب دیا اور جو خارج کا بڑی پہادری سے مقابلہ کیا حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے کئی بے گنا نمازیوں کی جانے بھی بچائیں اور اس دوران وہ خارج کی فارنگ سے شہید ہو گئے اور پاکستان مسلحفات کے درجمان کا یہ کہنا ہے کہ مسجد میں نماز کی حالت میں پاکستان نمازیوں پر حملہ کرنے والوں کا فیل جو ہے وہ اتنا گھناؤنا اور گزلانہ ہے کہ کوئی بھی ان کو اس حوالے سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور یہ فیل گھناؤنا فیل جو ہے ان کے خارج کے عظم کے اقاسی کرتا ہے اور ایک نوجوان جنٹلمن کیڈٹ کا یہ عمل جو ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی پورسز کے جوانوں کے عظم کا بھرپور طور پر اقاسی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان مسلحفات کے جوان قربانی اور لگن کا مو بولتا ہے ایک ثبوت ہے ایک مو بولتی تصویر ہے جنٹلمن کیڈٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو جیسے کہ ہم بات کریں کہ ان کی عمر صرف انیس سال تھی تعلق دیلہ لکی مربع سے تھا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت تھے چھٹیاں گزار رہے تھے ان کے سوگواران میں والدین ہیں چار بھائی اور چار بہنیں ہیں اور ان کے جو بڑے بھائیں ہیں وہ بھی پاکستان آرمی کے اندر اسوک دفاع بطن کا فریضہ انجام دے رہے ہیں مسجد میں نمازیوں پر حملہ کرنے کا بزدلانہ فعل خارج کے حقیقی نظر ایک آقاس ہے سلمان آوان تفسیرات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے